خیرخواہی سید پر گاؤں میں کروا دے تو وہ دوست بہت اچھا دوست ہوگا کیا ایسی بات ہی ہے کون سا دوست اچھا ہوگا مجھے بتائیے نظرہ جو اسے کیا کرے اس کے دین کی دعوت دے دین کی دعوت یا انہوں نے اسلام کی دعوت کہا ہے یہ تو یا نصیحت کی بات ہمارے دوست نے کہا ادھر سے رائٹ سائٹ سے یہ تو ایک بہت جامع اور بڑا کہہ لیں کہ ایک امبگس قسم کا جامع لفظ ہے جامع لفظ ہے اصل کیریئر کانسلنگ کیا ہوتی ہے کوئی دوست بتائے گا اصل کیریئر کانسلنگ کیا ہے اصل کیریئر کانسلنگ کیا ہے مستقبل کا کسی کا بنانا ہو کیریئر کی کانسلنگ کرنی ہو تو کیا ہوتی ہے کیا کسی کو یہ بتانا کہ جاب کے ٹرکس کیا ہوتے ہیں ٹیکٹس کیا ہوتے ہیں کیا یہ بتانا کہ اچھی جاب ہنٹنگ کیا ہوتی ہے یہ کیریئر کانسلنگ ہے یا کیریئر کانسلنگ کیا ہو سکتی ہے کن خطوط پہ ہو چلیں ایک انسان کا اصل کیریئر کیا ہے ہمارا اصل کیریئر اللہ ہے اللہ کی رضا ہے ہمارا اصل کیریئر آخرت ہے ہماری اصل منزل کیا ہے اللہ ہے ہماری اصل منزل کیا ہے آخرت ہے اصل کیریئر یہ ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہمارے لئے مخلص فرد وہ ہوگا چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو بڑے بھئیہ کی صورت میں موجود ہو والدہ کی صورت میں موجود ہو اڑوس پڑوس کی صورت میں موجود ہو میرے فرینڈز کی صورت میں موجود ہو اصل میرا دوست خیرخواہ وہ ہے جو میرے اصل کریئر کے بارے میں میری اصل جو دیسٹینیشن ہے اصل جو میرا مقام اور منزل ہے اس کے بارے میں کیا کرتا ہے مجھے رہنمائی کرتا ہے میری ٹریمنگ کرتا ہے میری کانسلنگ کرتا ہے میری گرومنگ کرتا ہے اس وقت آپ کا اصل دوست کون ہے یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوئے اسلامی جمعیتِ طلبہ ایسا میں دوسرا سوال کرتا ہوں آپ سے یعنی یہاں تک تو تیہ ہو گیا کہ جو ہمارے اس اصل کریئر کو بنانے سوارنے کی بات کرے گا وہ میرا کیا ہوگا وہ مخلص ہے میرے ساتھ اور جو میرے اس اصل کریئر کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا جسے آخرت کہا جاتا ہے جسے اللہ کی رضا کہا جاتا ہے جو میرے اس اصل کریئر کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا وہ میرے بھلے جتنا قریبی کیوں نہیں ہے وہ میرا اصل دوست نہیں ہو سکتا وہ شیطان کا علیکار ہے مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس وقت in the present time آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ساری جان جوکھوں میں ڈال کے آپ کو جو یہاں بٹھایا گیا ہے ایک منیجمنٹ کی گئی ہے لوگوں کو باغ دوڑ کی گئی ہے فرنریزنگ کی گئی ہے یہ کوئی آپ کے پانسو ہزار روپے کی وجہ سے تو نہیں منقد ہو رہا مربیین سے اور لیکچر سے ٹائم لیا گیا ہے اپنی آرام کو کیا کیا گیا ہے قربان کیا گیا ہے ہر وقت یہاں سوار کیا گیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے نوجوانوں کو ٹھیک کرنا ہے ان کے کیریئر کی فکر کرنی ہے یہ کون کر رہا ہے اسلامی تو پھر وہ آپ کی خیرخواہ ہوئی نا وہ آپ کی خیرخواہ ہوئی نا تو اسی لیے آج کا ہمارا پہلا سیشن پہلا لیسن یہ ہوا کہ ہمیں اپنے خیرخواہ کی اس پروگرام میں بھی قدر کرنی ہے اور اس پروگرام کے بعد بھی آن ورڈ بھی ہمیں کیا کرنی ہے اس کی قدردانی مستقل کرنی ہے ایک پودہ جو ہے اگر اسے بار بار آپ ایک زمین میں لگاتے ہیں پھر اکھاڑ کے دوسری زمین میں پھر اکھاڑ کے تیسری زمین میں لگاتے ہیں اور اس پودے کوئی عادت ہو گئی یہ آپ نے عادت کر دی ہے یہاں وہاں بدلنے کی مجھے بتائیں وہ کتنی دیت تک زندہ رہ سکے گا اور پھل دینا کیا اس کی بس میں رہے گا نہیں رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پودے سے آپ کیا لیں پھال لیں تو اسے ایک ہی زمین میں لگائے رکھنا بار بار بدلنے سے وہ خوشک پڑ جائے گا بار بار بدلنے سے کیا نہیں ہوگی اس کی بنیاد مضبوط اس کی بیس نہیں بنے گی اس زندہ تو بلے رہے لیکن بہت زیادہ کیا نہیں ہوگا وہ کام نہیں کرے گا اسی طرح بیلڈنگ ہے یہ تو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے مادی چیزوں کی ایک انسانی شخصیت کی بنیاد کیا ہوتی ہے ایک انسان کی بنیاد کیا ہے ہاں جی بولنے کھڑے ہوگے بولنے درہا آئیڈیالوجی نظریہ اگر میرا نظریہ ہی روز بدلتا ہو روز ہی نظریہ بدلتا ہے تیکھا دیکھا پھیکا دیکھا کچھ چیز اٹریکٹیو دیکھی میرا نظریہ بدل گیا میری بس سمجھئے کوئی چیز پرکشش دیکھی میرا نظریہ بدل گیا روز ہی میرا اگر نظریہ بدلتا ہو تو مجھے بتائیں میری شخصیت بہت یوزفل بنے گی یا بس فارغ فارغ شخصیت ہوگی یہی بات لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو عقیدہ کرتی نظریہ میں سب سے پہلی بنیاد کس کی ہے عقیدہ یہی بات لقمان علیہ السلام نے لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو پہلے طور پر سمجھائی موسیقی